موسیقی سانٹھ گھانٹ ستہ سے سوال میں یوگی حکومت کیسے ایک مجریم کو اتنے سالوں تو خاموش چاہتی رہی کہیں یہ خاموشی سیاسی مفاد کے تحت تو نہیں تھی ہم بات کر رہے ہیں گینگسٹر وکاس دوبے کی جس پر ساٹھ سے بھی زیاد مقدمیں ہیں گنڈا گردی کو پنات سیاسی میڈیا ہی دیتے ہیں اور جرم کی دنیا غلی محلے تک ہی نہیں کہ سرپرستی میں فیلتی ہے اب جب پورے میڈیا والے اسے معمولی گنڈا کر رہے ہیں تو ہم بھی اسے دشتگرد نہیں کہ سکتے جبکہ اس نے بنکر بھی بنایا تھے اور جدید ہتھیاروں کا زکیرہ بھی اس نے اپنے گھر میں کیا تھا اب جب آٹھ پولیس والوں کو نہ صرف گولیوں سے چھلنی کیا بلکہ اس نے کرہاڑی سے پاؤں تک کٹ ڈالے ڈی ایس پی تک کے جسم سے کئی گولیاں آر پار ہو چکی تھی ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ وکاس دوبے کا نام اگر کچھ اور ہوتا تو خبر بھی کچھ اور ہوتی دیش کا ماہول بھی کچھ الگ بن گیا ہوتا اب سوالیں اڑتا ہیں کہ اتنی بڑی ہمت وکاس دوبے نے کس کی حمایت حاصل ہونے پر دکھائی اب تو پولیس محکمہ پر بھی سوال اٹھایا جا رہے ہیں جا کر گولی مارنے کی ہمت جب وکاس دوبے کرتا تھا تو کس قدر اس کا روپ سیاسی لینڈروں پر تھا جب یوگی عدیتینات کہتے تھے کہ گنڈا گردی کرنے والوں کو ہم ٹھوک دیتے ہیں پھر کیا بات ہے کہ وکاس دوبے نامی گنڈے نے نہیں دائشت گرد نے پولیس افسروں کو ہی ٹھوک دیا جہاں پولیس نے ہزاروں مجرموں کے انکاؤنٹر کرنے کا دم بھر کر یوگی عدیتینات اپنی پیٹ تھپ تھپانے سے نہیں تک دیتے اب انہیں کیا ہو گیا جب اس نئی پولیس والوں کا انکاؤنٹر کر دیا یہاں بھی بات سمجھ لے کہ جس طرح سے حکومتیں گھروں پر بلوگر چلا کر یا کسی کے گھروں کو قبضے میں لے کر کاروائی کرنے کا جو ایک ناٹک ایک نوٹنگ کی کی جاتی یا میز ایک دھوکہ ہے ان گنے گاروں کی پراپٹیاں قبضے میں لے کر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا اس لیے کہ لاکھوں کرڑوں کی بے نامی جائداد کسی اور کے نام سے ہوتی ہے اور یہاں حکومت کو بھی معلوم رہتا ہے جیسے پولیس ٹانے سے اسے خوبیہ جانکاری پہنچانے والے خود پولیس والے ہوتے ہیں تب ہی تو کئی قتل کے معاملوں میں عدالت سے چھوٹ جاتا تھا وکاس دوبے عدالت میں ہی قتل کرنے کے بعد باعزت رہا ہونے والے وکاس دوبے نے کس قدر سیاسی رسوخ اتماع کیا ہوگا تاجب تو اس بات کا ہے کہ اب جب یہ کہ 47 جیسے ہتھیار وکاس دوبے جیسا دہشتگر رکھتا ہے تو اب تک یوگی سرکار نے اسے گرفتار کیوں نہیں کیا سوال یوگی حکومت پر اس لئے بھی اٹھیں گے کیونکہ جب نیحتوں کا بے رہمی سے انکاؤنٹر کر جرم کو خط کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے مقصود سماج کو کسی نہ کسی بہانے پریشان کرنے میں اپنی بہتدوری دکھانے والے یوگی مسلم شناکت والے گاؤں کے نام بدل کر تاریخ کو بدلنے کی ہمت دکھانے والے وکاس دوبے پر دم دبائے نظر کیوں آ رہے ہیں کہنے کو انہوں نے کہا کہ آپ دوبے نہیں بچے گا پر پھر سے سوال پوچھنا لازمی ہوتا ہے کہ ہتھیاروں کا زکھیرہ جمع کر گھر میں ہی بنکر بنا کر اپنی حکومت چلانے والا دوبے کیوں نظر نہیں آ رہا تھا سوال تو یہاں بھی پوچھا جا رہے ہیں کہ کہیں سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے یوگی عادی تینات کا ہاتھ تو اس کے سر پر نہیں تھا پچھلے چار دنوں سے وکاس دوبے خطرناک دہشتگرد آٹھ پولیس والوں کو مار کر بھاگ جاتا ہے کہاں یہاں بھی جاتا ہے کہ دوبے نیپال بھی پہنچ چکا ہے تو یوگی عادی تینات کو جواب دینا ہوگا کہ آخر انتظامیہ پر ضرب لگا کر آسانی سے بھاگ کیسے گیا مان تو یہاں بھی کی جاری ہے کہ وکاس دوبے کا کسی طرح سے خاتمہ کر پچھلے جرموں پر تاکہ سیاسی بھیڑیوں کے اصلی چہرے تو نکاب ہو جائے پر کیا واقعی یا امید کرنا بے حکومی ہوگی جہاں زمیر فروش لوگوں کا بازار سرکرم ہو انصاف کی امید کرنا بے کار ہوتا ہے جو بھی ہو پر بھارت دیش میں شاہد یا پہلی مباردات ہوگی کہ گھر میں ہاتھیاروں کا زکیرہ جمع کر بے رحمی سے پولیس والوں کا قتل کرنے والا بھاگ بھی جاتا اور حکومتیں صرف تماشا دیکھتی رہتی اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ